اسلام علیکم دوستوں چلی بناتے ہیں کیول دودھ اور انڈے کو ملا کر بہت ہی الگ اور یونیک ریسپی جو آپ سبھی کو ضرور پسند آئے گی چلی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ملک لے لینا ہے یہاں پہ میں نے ملک گھائے کا لیا ہے جو کی ملائی کے ساتھ ہے اور یہ ہمیں دودھ ایک کپ ڈال دینا ہے دودھ یہاں پہ میں نے نارمل ٹیمپریچر باری لی ہے گرم دودھ ہمیں نہیں ڈالنا ہے دو کپ دودھ میں نے ڈال دیا ہے جو کی ملائی کے ساتھ ہے اور ہاف کپ اور ہم دودھ اس کے ساتھ ڈال دیں گے تو ٹوٹل میں نے یہاں پہ دوستو ڈھائی کپ دودھ اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ ریسپی آپ اپنے بچوں کو بڑے کو بزرگ کو سب کو کھلا سکتی ہو اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دوستو انڈا تو انڈا ہمیں پھوڑ کر اس کے پلائی کے ساتھ جو یلو والا پارٹ ہوتا ہے اور وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے دونوں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک انڈا ڈال دیا ہے اور یہ دو انڈا ہم اور ساتھ میں ڈال دیں گے تو ٹوٹل میں نے یہاں پہ دوستو تین انڈے کو دودھ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دوستو روا موٹا ہو یا پتلا جو بھی ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر روا ایٹ کر سکتے ہو تو ایک چمچ میں نے یہاں پہ روا ڈال دیا ہے جو کہ یہ اور بھی زیادہ ہیلڈی ہو جائے گا اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ چار سے پانچ چھوٹی لیچی کو ایک چمچ چینی میں کوٹ دیا ہے اسے میں نے ڈال دیا ہے آپ کے پاس لیچی پاورڈر ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہو اور ایک کپ میں نے یہاں پہ شوگر آئٹ کر دیا ہے آپ کا دل چاہے دوستو تو آپ چینی کے جگہ پہ گھوڑ بھی ڈال سکتے ہو اور سبھی چیزوں کو ہمیں میکس کر لینا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے مین پوائنٹ اس کا یہ ہے دوستو مین پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اچھے طریقے سے فیٹنا تاکہ جو انڈے میں ہیں انڈے چینی الائچی اور دودھ بغیرہ جو ہے اچھے طریقے سے یہ میکس ہو جائے تو اس کا سب سے خاص پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اچھے طریقے سے فیٹو تو یہاں پہ میں نے فیٹنا شروع کر دیا ہے موسیقی موسیقی دیکھیں دوستو انڈے بہت ہی اچھے سی دودھ میں مل چکی ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو ایک دم یلو سا ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے سی انڈے دودھ چینی الائچی وغیرہ میکس بھی ہو چکی ہے تو یہ ہمارا جو مکشر ہے ایک دم ریڈی ہو چکا ہے چلے اب اسے بنانے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے ریڈی کر لیا ہے تو اسے میں نے ایک بڑے پتیلے میں ایک بڑے پین میں اس کو ہمیں ڈال دینا ہے تاکہ جب ہم اس کی بھونائی کریں تو بہت ہی اچھے سی اس کی بھونائی ہو پائے تو آپ اسے سٹل کے برتن میں بلکل نہ بنائے کیونکہ یہ چپکنے لگے گی اور ایلمونیوم کے برتن میں آپ اسے اگر بناتے ہو تو یہ تھوڑی سی گرین ہو جائے گی تو آپ اسے سٹل یا پھر نون سٹک برتن میں ہی اسے بنائے تو یہاں پہ میں نے سارے مجھرن کو اس کے اندر ڈال دیا ہے گیس کی اوپر ہم چڑھائیں گے دوستو اور سب سے جو مین پارٹ ہوتا ہے اس کی بھونائی گیس کا فلم ایک دم سلو کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم اسے چڑھائیں گے اور دھی میں آج پر ہمیں اسے چلاتے ہوئی لگاتار اسے اس کی بھونائی کر لیں گے تو دوستو اسے ہمیں تیز آج پر بلکل نہیں چڑھانا ہے اگر آپ اسے تیز آج پر چڑھا دوگے تو انڈا جو ہے وہ جلدی سے کوک ہونے لگتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے اسے ہمیں اسے سلو آج پر ہمیں کوک کرنا ہے آپ اسے دیکھیں گا جب اس کی بھونائی کریں گے تو یہ خود بخود اگدم دانے دار ہو جائے گی تو اگر اسے سلو آج پر اسے چلاتے ہوئی ہلاتے ہوئے ہمیں کوک کر لینا ہے تو دوستو آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگیں یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا تو آج کی ریسپی اگر آپ لوگوں کو میری اچھی لگے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تو دوستو قریباً پانچ منٹ ہو چکا ہے اور اسے چلاتے ہوئے آپ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ تھوڑے تھوڑی سی گاڑی ہونے لگی ہے تو اسی طریقے سے ہمیں چلاتے ہوئے اسے لگتار اچھے طریقے سے ہمیں اسے کوک کر لینا ہے یہ دھیری دھیری بہت ہی اچھے سے دانے دار ہونے لگے گی یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ دیکھیں دوستو اسے چلاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سی یہ گھاڑی ہونے لگی ہے اسی طریقے سے ہمیں چلاتے ہوئے لگتار اس کی بنائی کر لینی ہے اگر آپ اسے چڑھا کر چھوڑ دوگے تو یہ کوک نہیں ہو پائے گی اچھے سے تو اور ہی نہ ہی آپ کا یہ ڈیش بن پائے گا تو یہ دیکھیں دوستو دھرے دھرے دانے دار ہونے لگی ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ہمارا جو یہ ہے انڈا ہے وہ کوک ہونے لگا ہے اور دانے دار ہو چکا ہے تھوڑے تھوڑے سی ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ گھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے چلاتے رہیں گے تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اسے پھر چلائیں گے اس کی بنائی کریں گے پھر تھوڑا سا گھی اور ڈالیں گے پھر اس کی بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو دانے دار ہمارا یہ ریڈی ہے اس کے اندر ہم شیفرون ڈالیں گے آپ کا دن چاہے تو دودھ میں اسے گھول کر بھی ایڈ کر سکتے ہو میں نے اسی طریقے سے ڈال دیا ہے تو اسے ہمیں اور تھوڑی دیر تک بھول لینا ہے اور ہم اور گھی ڈال لیں گی اس کے اندر تو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو دوستو پھر میں نے ایک چمچ اور گھی ڈالا اور اسے ہمیں اچھی طریقے سے بھونتے ہو جب تک یہ ڈرائے نہ ہو جائے اور پین سے یہ نہ چپکے تب تک ہمیں اسے اچھی طریقے سے بھون لینی ہے سردیاں آنے والی ہیں دوستو آپ اسے ضرور بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں یہ بہت زیادہ ہیلڈی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں دوستو دیرے دیرے جو پین سے یہ چپک نہیں رہی ہے اور اگزم دانے دار ہمارا یہ انڈا کو کھوز چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں گا کہ اس کی بھونائی بہت ہی اچھے سے ہو چکی ہے اور یہ ہمارا انڈے اور ملک سے جو بن کر ہلوہ ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں دیکھیں دوستو اسے میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لی ہے اور بہت ہی دانے دار کلے کلے ہمارے ہلوے بن کر تیار ہے جو کہ انڈا اور دودھ سے بنے ہیں کسی کو بھی یہ معلوم نہیں چلے گا کہ اس کے اندر انڈا ہے بلکل ہی اس کے اندر اسمیل نہیں ہے دوستو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے ایک بار اسے بنا لیا تو ہر بار بس اسی طریقے سے بناوگے اور انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھاؤگے بچے بڑے بھجرگ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور جیسے بزار میں آپ کلکن کھاتے ہو ایک دھمدانے دار اسی طریقے سے یہ بنی ہے دوستو تو آج کی ریسپی آپ لوگوں کو میری اچھی لگے میرے بتانے کا طریقہ اگر اچھا لگے تو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولنا آپ اسے سردیوں میں ضرور بنائیں اور انجوائے کریں بچے بڑے بھجرگ سب کو پسند آئے گی روٹی کے ساتھ روزانہ اسے کھائیں اسے سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے تو چلتی ہوں مجھے ازادت دیجئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا دھیان دیجئے چلتی ہوں اب ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی